السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سونیے کی باتیں سننے والے تمام سامین کو خوشان دے میرے چینل پر آج میں جس ٹروپک پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ کام میں اور جس کا استعمال ہم زائیں بیکار کی چیزوں میں ہم جس کو زائیں کر رہی ہیں کسی نے کیا خوب کا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے مستقبل کے بارے میں جانا تو یہ دیکھیں وہ کتنا فارق رہتا ہے آپ جو روزانہ کام کرتے ہیں اس کا شیڈول بنا اس اندازہ جو ہو جائے گا کہ آپ کا وقت کتنا زائیں ہو جاتا ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنا وقت زائیں کرتا ہے لیکن بے شمار اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنا وقت زائیں کر دیتے ہیں آئیے ہم دیکھیں کسی چیز پر اگر تبصرہ کرنے کے بیٹھیں گے تو ایک گھنٹہ تو کہیں بھی نہیں گیا کسی دوست کے بات بیٹھیں یا سستی میں ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایک ایک گھنٹہ ہم زائیں کرتے ہیں آج میں آپ کو یہ گھنٹوں کا جو حساب کتا دے یہ بڑی آسان طریقے سے سمجھا دیتی ہوں یہ اگر پانچ کام آپ کرتے ہیں کہیں پر آپ اخبار پڑھنے بیٹھ جائیں گپ لگائیں سستی کریں ٹی وی سوشل میڈیا پانچ گھنٹے ہو گئے یہ کل پانچ گھنٹے بنتے ہیں اگر ہم سات سے ضرب دیتے ہیں تو پینتیس گھنٹے بنتے ہیں یہ مہینے کے ایک سو چالیس گھنٹے بنیں گے اور سال کے سولہ سو اسی گھنٹے بنتے ہیں اس کو اگر چوبیس پر تقسیم کریں تو یہ ستر دن بنتے ہیں غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک سال میں ستر دن ضائع کر دیتے ہیں زندگی بہت قیمتی ہے اور اس میں کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت زندگی ہے وقت اصل وہ ہے جو شعور کا وقت ہے جب تک وقت کی قدر نہیں ہوگی اور وقت کی تنظیم نہیں ہوگی خوش قسمت وہ انسان ہے جو نعمت کے چھننے سے پہلے اس کی قدر کر لیں آپ کے پاس وقت کی نعمت ہے آپ کے پاس صحت ہے تندرستی ہے بیماری نہیں ہے تو آپ وقت کی قدر کیجئے وقت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کاموں میں خرچ کیجئے آپ زیادہ سے زیادہ اور اللہ پاک کی عبادت کیجئے اللہ کا ذکر کیجئے آپ بہت زیادہ اچھی سے اچھی کتابیں پڑھیں جس میں آپ کی علم میں اضافہ ہو کوئی ایسا کام کریں جو بغیر معافضے کے ہو جیسے آپ سوچیں کہ آپ نے کوئی ویڈیو یہ اپلوڈ کر رہی ہے جس میں بے ہیائی نہ ہو جس میں اچھا کام ہو جس میں آپ کو اپنے معافضے کی کوئی فکر نہ ہو آپ کو یہ نہ ہو کہ میرے اتنے ویوز ہو میں خود ویڈیو بناتی ہوں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے کتنے ویوز ہو گئے ہیں میرے کتنے ویڈیوز آ گئے ہیں لوگوں نے کتنا مجھے لائک کیا کتنے کومنٹس یہ نہیں میں اپنا ایک فرض ادا کر رہی ہوں اور یہ فرض میں اس لئے ادا کر رہی ہوں کہ مجھے جس چیز کا علم ہے کل کو میں نے اس چیز کا حساب دینا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس بات پر اپنے ذہن میں رکھیں آپ کا وقت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا اتنے گھنٹے کا جو میں نے آپ کو حساب لگا کر بتایا جو ہم ضائع کرتے ہیں یقین معنی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے اللہ کا ذکر کریں اللہ کی تسبیح کریں ایک شڈول بنائیں آپ ایک کاغذ رکھیں اس کاغذ یہ اوپر آپ سبحان اللہ اللہ اکبر دروش شریف تو آیت کریمہ آپ تمام کچھ لکھیں چلتے پھرتے آپ اس دیوار کو دیکھا کریں کہ میں نے یہ یار یہ میں نے یہ اتنی چیزیں پڑھ لییا اب اس کے باری ہے پھر دوسرے دن یہ سوچیں کہ میں نے اتاعت کتنی چیزیں نہیں پڑھی یقین معنی آپ کی عبادتوں میں بھی اللہ پاک اضافہ کرے گا جتنی آپ عبادت کریں اللہ پاک اس سے زیادہ کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے گا اور جو لوگ آپ کو سنیں گے جو لوگ آپ کس بات کو سمجھیں گے نہ جانے ان کے کتنے سے کتنے فائدے ہو جائیں ان پہ اللہ پاک اپنا کتنا کرم کر دے اچھے سے اچھے بندہ بھی جو ہے نا مجھے کہتا ہے یار میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ موبائل ہے وائی موبائل موبائل کا استعمال ہے اگر آپ تو قیامت کے دن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو یہ علمی نہیں تھا میں نے تو یہ عمل ہی نہیں کیا مجھے نماز کا نہیں پتہ لگا مجھے وضوع کا نہیں پتہ لگا مجھے اچھے برے کا پتہ نہیں لگا بھئی یہ کوئی بھی بات کوئی بھی بات آپ نہیں کر سکتے کیونکہ علامہ کو تو اللہ نے آپ کے موبائل میں ڈال دیا سبحان اللہ دیکھیں کوئی بھی علامہ صاحب ہے نا اس کو آپ کے موبائل میں ڈال دیا آپ نے صرف ریسرچ کرنی ہے اپنی انگلیوں کو چلانا ہے اور وہ علامہ صاحب جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہ علامہ صاحب آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو کس طرح سے آپ قیامت کے دن اوپر نیچے باتیں کر کے اپنے آپ کو بچائیں گے وقت کو ضائع نہ کریں بہت زیادہ قیمتی گھنٹے جو آپ کو اللہ پاک نے دی ہیں کوئی پتہ نہیں آج ہم رات کو سوئیں اور صبح صبح ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے دن جو آپ ضائع کر دیتے ہیں ان کو ضائع نہ کریں غیر ضروری باتیں نہ کیا کریں کسی دوست کے پاس بیٹھیں تو اچھی صحتی بات کریں دو سے تین گھنٹے کسی کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو ان میں سے ایک بات بھی آپ نے اچھی کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے کہ اس نے بہت اچھی بات کی ہے کمال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے گی کمال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیا لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کومرس کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کو میری باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں اللہ حافظ